انڈین پولٹیکس پنڈت جواہر لال نہرو بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور بریٹش کراؤن کی لگ بھگ تین صدیوں سے چلی آ رہی حکومت کو ختم کرنے کے لیے چل رہی لڑائی کا اہم حصہ رہے تھے آزاد انڈیا کی دو سب سے بڑی پولٹیکل پارٹیز انڈین ناشنل کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی یعنی بھاجپا دونوں ہی انڈیا کی آزادی کی لڑائی سے جڑی ہوئی ہیں بھاجپا اور کانگریس سیتالی سے پہلے ہی ہوا تھا جہاں ایک اور کانگریس کی فاؤنڈیشن سن 1885 میں ہوئی تو وہیں دوسری اور ہندو ناشنلسٹ پارٹی یعنی بی جے پی کی جڑے بھی آزادی سے پہلے ہی تیار ہو چکی تھی انگریزوں سے پولٹیکل آزادی دلانی میں دونوں ہی پارٹیوں نے کافی سٹرگل کیا تھا جس وجہ سے دونوں ہی پارٹیوں کی فارن پالیسی میں پولٹیکل آزادی اور اپنے فیصلے خود لینے کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش نظر آتی ہے بریٹش ایمپائر مارڈن انڈیا کے لیے کافی چیزیں پیچھے چھوڑ کر لوٹ گیا تھا اگر دیکھا جائے تو انڈیا کا پولٹیکل اور جیوڈیشل سسٹم دونوں ہی کچھ حد تک بریٹن کے امپیریل رول سے ملتا جلتا ہے اس کے علاوہ جس طریقے سے انڈیا کی ملٹی پارٹی ڈیموکرسی کام کرتی ہے اس میں بھی کافی حد تک بریٹن کی چھاپ نظر آتی ہے انڈیا میں بریٹن کی طرح الیکشن میں فرس پاس د پو سسٹم فالو کیا جاتا ہے اور انڈیا کی پارلیامنٹ بھی اپر ہاؤس اور لوار ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے سن دوہزار چودہ میں انڈیا کے جنرل الیکشن دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکرٹیک ایکسرسائز کے طور پر مانے جاتے ہیں سن دوہزار چودہ کے جنرل الیکشن کے دوران بھارت کے آٹھ سو چوتیس ملین ووٹرز میں سے لگ بھگ چھویا سٹھ پرتیشت لوگوں نے ووٹ دیئے تھے انڈیا کے پولٹیکل سسٹم کی بات کی جائے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ انڈیا ایک ریپبلک ہے جہاں پر راشترپتی کو ہیڈ آف سٹیٹ کا درجہ دیا جاتا ہے لیکن ریل پاور پردھان منتری اور کیابینٹ کے ہاتھوں میں ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ انڈیا فیڈرل پارلیمنٹری گوونمنٹ سسٹم فالو کرتا ہے یعنی گوونمنٹ کی پاور کو الگ الگ حصوں میں باٹا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیش میں جیوڈیشری کو بھی آزاد رکھا گیا ہے یہ سارا سسٹم بھی بریٹن سے ملتا جلتا ہے لیکن جب انگریز دیش چھوڑ کر گئے تو ساتھ ہی ساتھ بہت ساری دقتیں اور مسیبتیں بھی انڈیا کے لیے پیچھے چھوڑ کر گئے ادھارن کے لیے کشمیر کو لے کر پاکستان کی ساتھ لڑائی اور انڈیا نوشن میں انڈیا کے قبضے والے علاقے کو لے کر کافی سارے ماملے بریٹیشرز کی ہی دین ہیں سن 1947 کے بعد سے انڈیا میں جتنے بھی پرائیم منسٹرز ہوئے ہیں انہوں نے انڈیا کی ڈومیسٹک اور انٹرناشنل لیول پر پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنے کی کوشش کی ہے اس کے لیے شروعات سہی انڈیا میں سیکیولر اور انٹی میجوریٹیرین پولٹکس دیکھنے کو ملی ہے جہاں پر ایکویلٹی لیبوریلزم اور ٹولرینس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے انڈت جوہرلال نہرو نے شروعات سے ہی یہ کوشش کی تھی کہ الگ الگ دھرم اور جاتیوں میں بیٹھے ہونے کے باوجود انڈیا ایک تاکی ایک مثال بن کر دنیا کے سامنے کھڑا ہو مگر انٹرناشنل لیول پر انڈیا کی فورن پولیسی لگاتار کولونیلزم کا ویرود کرتی آئی ہے اور اس پر ہمیشہ سے ہی شاہی حکومتوں کے خلاف رہا ہے جس وجہ سے انڈیا کو گلوبل لیول پر ایک یونیک درجہ حاصل ہے انڈیا کے ایکس پرائیم مینیسٹر شری من موہن سنگھ کا ماننا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی انڈیا کے جیسی ڈائیورز اور کامپلیکس کنٹری دیکھنے کو نہیں ملے گی جہاں پر لگ بھگ ایک بلین لوگ ڈیموکرسی کے راستے پر چلتے ہوئے سوشل اور اکانومک آزادی کی اور بڑھ رہے ہیں آزادی ملنے کے بعد سے انڈیا میں لمبے سمیہ تک انڈیا نیشنل کانگریس لگاتار الیکشن جیتتی رہی ہے اور اپنی سرکار بناتی رہی ہے اور لمبے وقت تک انڈیا کی ڈیموکرٹک پروسس پر کانگریس کے حاوی ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک نہروویان لیگیسی دیکھنے کو ملتی ہے اب دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ آزادی کے بعد سن 1947 سے لے کر سن 1996 تک دیش میں جتنے بھی جنرل الیکشنز ہوئے ان میں ایک الیکشن کو چھوڑ کر باقی سب ہی الیکشنز کانگریس نے ہی جیتے تھے کل ملا کر سن 2014 تک انڈیا میں ہوئے 16 الیکشنز میں سے 11 الیکشن انڈیا نیشنل کانگریس نے جیتے تھے اور سن 1998 سے لے کر سن 2002 تک چلنے والی نیشنل ڈیموکرٹک ایلائنس انڈیا کی پہلی فول ٹرم گوونمنٹ تھی جس کا پرائی مینیسٹر کانگریس سے نہیں تھا اس کے بعد سن 2014 میں نریندر موڈی کی لیڈرشپ میں بھاجپا نے انڈیا میں پہلی نون کانگریسی پورن بہومت کی سرکار بنائی سن 1980 کے دشک کے بعد سے BJP کی انڈین پولٹیکس میں پکڑ دھیرے دھیرے مضبوط ہو رہی تھی مارچ سن 2015 میں BJP کی میمبرشپ کا آنکڑا 88 ملین تک پہنچ گیا جس نے BJP کو دنیا کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی بنا دیا حالانکہ BJP کی میمبرشپ پروسس پر اکثر سوال اٹھائی جاتے ہیں خاص طور پر چائنیز کمیونیسٹ پارٹی کے مقابلے کہا جاتا ہے کہ بھاجپا کا میمبرشپ پلان بہت زیادہ ان آرگنائز تھا مگر بھاجپا کے مقابلے انڈین نیشنل کانگریس کے پاس لگ بھگ 40 ملین ممبرز ہیں چائنہ اور انڈیا کا پولٹیکل سٹرکچر کیا ہے اور کس طریقے سے ان دیشوں کی پولٹیکس کام کرتی ہے اس بارے میں تو ہم جان چکے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اگلے اپیسوڈ میں انڈیا اور چائنہ دونوں ہی دیشوں کی فورن پولیسی کیا ہے اور اسے کون بناتا ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری حاصل ہوگی موسیقی موسیقی